مرطانوی شاہی جوڑے کی پاکستان کی حسین وادیوں کی سیر شہزادہ ویلیم اور کیٹ میڈلٹن کا چترال میں گرم جوش استقبال روایتی ٹوپی کوٹ اور شال کا توفہ پیش کیا مقامی امائیدین نے شہزادے کو والدہ لیڈی ڈیانا کے دورے کی یادگار تصاویر کا آلبم بھی دیا شاہی مہمان ہیلیکاپٹرز کے ذریعے کوئی ہندو کش کے خوبصورت نظاروں سے لوگ فندوز مہمان جوڑا کا لاہور بھی آئے گا مولانا فضل ریمان کو دھرنے کی اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ حکومت اور انتظامیہ کرے اس لب آباد ہائی کوٹ نے آزادی مارچ کے خلاف دونوں درخواستیں نبٹا دی چیف جسٹس آتر منولا نے ریمارکس دیئے کہ جے یو آئی فے کی درخواست کو قانون کے مطابق نبٹایا جائے اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ بھی کیا جائے وزیراعظم عمران خان آج ساپہر تحریک انصاف کی کورٹ کمیٹی کا اجلاس طرف کر لیا بنجاب اور کیپی کے بزرائے آلہ بھی شریک ہوں گے مولانا کا آزادی مارچ روکنے کے حوالے سے پارٹی رہنما تجابیز دیں گے ملکی سیاسی اور معاشی معاملات کے علاوہ مہنگائی روکنے سے مطالق اہم فیصلے کیے جائیں گے لوگوں کو دھرنے کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے ڈنڈا بردار افراد سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں بزرگ ہونے کے باعث آپ کی عزت کرتے ہیں ورنہ کسی سے نہیں ڈرتے شہریار آفریدی مولانا فضول ایمان پر برس پڑے مزید کہا کہ دھرنا ضرور دیں لیکن کوئی ایک چیز ہی بتا دیں جو شریعت کے خلاف ہوئی ہے نوکلیوں سے متعلق فواد چودری کے بیان کی گونج آج بھی برقرار گورنر سندھ امران اسماعیل کہتے ہیں فواد چودری کے بیان کو سیاکو سباک سے ہٹ کر لیا گیا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے نوکلیوں کے لیے حکومت کی جانب نہ دیکھنے کے بیان نے ان کی حقیقت بے نقاب کر دی ترجمان نون لیگ مریعا اورنگزیب بولی فواد چودری کا بیان حکومت کی نالائکی اور ناہلی کا مو بولتا ثبوت ہے ہیڈ کوچ میس بولھاک پہلی ہی سیریز میں ناکامی کے بعد ہو اسلاح ہار گئے کھلاریوں کی لاپرواہی سے نالا ہو کر ایم ڈی پی سی بی وسیم خان کو شکایات لگا دی پلئرز میں پرفیشنلزم کا فوق دان فٹنس بھی میاری نہیں شیڈیول کے مطابق ٹریننگ نہیں کرتے ذرائع کے مطابق دورہ اسٹریلیا کے لیے ڈسپلن پر عمل نہ کرنے والوں کی چھٹی اور نئے کھلاریوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا قومی ریسلر انام بٹ کی ورڈ بیچ گیمز کا گولڈ میڈل سینے پر سجائے وطن واپسی لاہور ائرپورٹ کاموں کی اور گجرانوالا پہنچنے پر شاندار استقبال مددہوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے قومی ریسلر نے اپنی پتہ مظلوم کشمیری عوام کے نام کر دی بولے حکومت توجہ دے تو کہیں انام بٹ پیدا ہو سکتے ہیں شمالی کوریا کے رہنماء عظیم ہوفیہ مشن پر نکل چلے کم جونگ ان کی مقدس پہاڑ پر گھر سواری کی تصاویر منظر عام پر آ گئی سوید گوڑے پر چڑھ کر بھرپوش کوئے پائک تو پر جا پہنچے آپ کو خبر دیں کہ شہزادہ ویلیم اور کیٹ میڈیلٹن کی چترال آمد ائرپورٹ پر مقامی انتظامیاں اور دیگر آلہ حکام نے ان کا استقبال گیا اور مجلس مہمانوں کو مقامی افلاق کی جانب سے تحایب بھی پیش کیا گئے شاہی جوڑا کو ہندکش کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوا اور جوڑے نے گزشتہ روز اسلام آباد کے مختلف مقامات کا بھی دورہ کیا اسی پر بات کرتے ہیں رجب علی کمر ہمارے ساتھ موجود ہیں رجب علی بتائے گا چترال میں کیا مسروفیات رہیں گی اور کیسا پایا انہوں نے چترال کو کیا تاثرات ہے ذرا بتائیے آج ہی شہزادہ ویلیم اور کیٹ میڈیلٹن کی چترال آمد کے موقع پر ائرپورٹ پر مقامی انتظامیاں اور دیگر آلہ حکام نے ان کا شاندار استقبال کیا معزز مہمانوں کو مقامی افراد کی طرف سے تحایب بھی پیش کیے گئے شاہی جوڑا جو ہے وہ فوہ ہندوکش کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوس ہوئے جوڑے نے گزردہ روز اسناباد کے مختلف مقامات کا بھی دورہ کیا اور آج وہ چترال پہنچ گئے ہیں جہاں وہ بروغل کے لئے روانہ ہو گئے ہیں مختلف فضائی سفر کے دوران جو ہے وہ جوڑا انتہائی خودجوش انداز میں انہوں نے علاقے کا نظارہ کیا شندور اور کلکت پتستان کے حسین وادیوں کا بھی برطانوی جوڑا جو ہے وہ نظارہ کریں گے بہت شکریہ آپ کا رجب علیہ ملک جو ہے وہ صحیح راہ پہ چل پڑے اور اس کو صحیح لیڈرز مل جائیں مگر افسوس کہ لیاقت باغ میں آج کے دن ان کو شہید کر دیا گیا اور وہ سارا ساری محنت سارا سلسلہ وہیں ختم ہو گیا مگر انشاءاللہ ہم حمد نہیں ہاری ہے ہم نے ہم مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کو ہم ٹریک پہ لے کے آئیں صحیح ڈیریکشن میں لے کے آئیں ہماری کوشش آئیے اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل آج پوری قوم بھگت رہی ہے جھیل رہی ہے خاص طور پہ کراچی کراچی کے جو مسائل ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں ہماری پوری ٹیم کی جد و جہد ہے کہ ہم لیاقت علی خان صاحب قائد آزم محمد علی جنہ کے جو کال تھے جو ان کی پریچنگ تھی جو ان کی تعلیم تھی اس کو عملی جامعہ پہنائیں اور اس ملک کے لوگوں کو مسائل سے نکالیں میر صاحب یہ بتائیے آپ میر کراچی ہیں پورے شہر کی شعبی آپ کے پاس ہے اس شہر میں آپ کتے سے اپنے شہریوں کو کس طرح بچائیں گے وزیراعلا کہے گے کہ وپاک نے ویکسن نہیں دی تو آپ وپاک سے ویکسن منگائیں گے کیونکہ چابی شہر کی آپ کے پاس ہے اور لوگ آپ کے پاس دیکھ رہے ہیں کئی بھی ویکسن نہیں ہیں پورے اسپطالوں میں اور لوگ خوف سے پہلے دہشتگردی سے خوف تھا ہمارے اداروں نے ختم کیا اب کتے بھی ہمارے لوگ مار رہے تو یہ حکومت کہاں چلیے بہت سارے مسائل جان ہیں سیوریس کا مسئلہ ہے گندے پانی کا مسئلہ ہے کینٹم نیشن کا مسئلہ ہے کچھرے کے امبار کا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس شہر میں بدقسمتی ہے کہ کتوں کا بھی بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے ڈینگی کا مسئلہ اسی شہر میں ہے کوشش کر رہے ہیں فنکشنز یہ ڈسٹرک کے ہیں گورنڈ اف سندھ کے ہیں مگر ہم اس سے بریوزمہ نہیں ہو سکتے ہم اپنی بھی ذمہ داری سمجھتے ہیں اس کے لیے ہم جتنا بھی میکسیمم جو کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیا ہے کل ہم نے اپنے اسپطالوں میں ریویز کی ویکسین جو ہے وہ پہنچائیے اور آپ کے میں کراچی کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اگر کسی شخص کو کتے نے کاٹا ہے یا کسی کے بچے کو کاٹا ہے تو وہ فورا اباسی شہید ہاؤسپٹل اور لانڈی ہاؤسپٹل شخص کو کتے نے کاٹا ہے یا کسی کے بچے کو کاٹا ہے تو وہ فورا اباسی شہید ہاؤسپٹل اور لانڈی ہاؤسپٹل اس کے علاوہ ایک ہسپتال اور ہے آپ کے علم ہے نام تیرے ہسپتال ہیں ایک ہسپتال اور ہے سرور شاید اس ہسپتال میں بھی ہم نے ویکسین دے دی ہے ادھر جا کے وہ اپنا اس سے بچا جا سکتا ہے ریبیس سے کوشش کریں کہ اس ہسپتال میں فوراں جو بھی ڈاگ بائٹ کسی کو ہوتی ہے تو وہاں لے کے جائیں پہنچائیں ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے بالکل ہے گورنمنٹ اور سندھ کی ٹوٹل ذمہ داری ہے کہ جل سے جل ہسپتالوں میں آہ ویکسین جو ہے وہ پروائٹ کرے تاکہ آہ لوگوں کی جان بچائی جا سکتا ہے اچھا بیار صاحب یہ بتا دیں کہ سندھ حکومت کی طرف سے صفائی مہم جاری ہے اور پندرہ لاکھ چن کچھرا پھیلے جو ہے بتایا گیا تھا افیشلی کہ پندرہ لاکھ چن کا بیک لاکھ موجود ہے آپ کی نظر میں یہ مہم کیسے چل رہی ہے کامیاب ہوگی نہیں ہوگی واقعی کچھرا اٹھایا جا رہا ہے ہم نے ساتھ بھی دیا ہے سی ایم صاحب کا اس حوالے سے لوکل گارمنٹ کا مگر میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سلوشن نہیں ہے کراچی کو ایک سسٹم چاہیے نظام چاہیے ایک مینجمنٹ چاہیے کنٹینسلی کچھرے کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے یہ بہت بڑا شہر ہے اس میں ایک پومننٹ سلوشن کی ضرورت ہے تاکہ کچھرا دور سٹیپ سے روز مرہ کا کچھرا جو ہے وہ لینڈفل سائٹ تک پہنچے تاکہ بیک لاغ بھی جمع نہ ہو تو یہ سسٹم گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو دینا ہوگا چاہے ڈسٹرک کسی کے پاس بھی ہوں اگر ڈسٹرک سے کام لینا ہے تو ڈسٹرک کو پھر وسائل دینے ہوں گے آپ کو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ڈسٹرک جو سالیڈ ویس مینجمنٹ بورٹ کی کارکردی کو بہتر کرنا ہوگا تو یہ سلوشن بن سکتا ہے مگر ٹیمپریری بیک لاغ ختم کرنا یہ وقتی تو سلوشن نظر آتا ہے مگر پرمننٹ نہیں ہے سنبہ یہ فرمائی ہے کہ نیپا کے اوپر یونیورسٹی روڈ پر بلدیا کی شاید زمین ہے نعمت اللہ خان کے دور میں اس کو کوئی ویمن لائبری کے طور پر اس کے بعد وہ ہاسپکل ایک پراما سنٹر میں تبدیل ہو گیا ڈس سال سے یہ منصوبہ چل رہا ہے سن گورنمنٹ اس کو بنا رہی ہے شاید وہ جگہ آپ کی ہے آپ کے ہینڈوور ہونا ہے اب تک کمپلیٹ نہیں اس سے کہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے سیم صاحب یہاں کھڑے تو ان سے بھی یہ سوال کیا گیا تو وہ ہاتھ جاڑ کے چلے گا کہ جی ہاں وہ کمپلنٹ نہیں ہو اس کا بس یہ جواب دیا انہوں نے کوئی اس پہ نہیں بتایا کہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا آپ کی اس حوالے سے کیا معلومات ہیں یہ بلدیا کی جگہ ہے سنگھ اور ملکی ہے دیکھیں اب یہ آپ نے جو سوال کیا ہے بالکل آہ آہ باکس سے ہٹ کے ہے اب سی ایم صاحب اس کو جواب نہیں دے سکے تو آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں آہ جب بھی اگر وہ گورنمنٹ اس ہند کی ذمہ داری ہے اس کو کمپلیٹ کرنا تو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی وہ ہینڈ اوگر کریں گے آہ میر کراچی وسیم اختر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آہ ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ قائد عظم اور لیاکتری خان کے نظریات والا ملک بنائیں